دوستو پاکستان کو لطلہ نے بے شمار نیمتوں سے نوازا ہے پاکستان جس حیطے میں رہا ہے یہ کئی پرانی تحزیبوں اور ثقافت کا مو بولتا ثبوت ہے اس کے محلے وقوع کے ساتھ ساتھ اس کے حیطے کی تاریح بھی بہت اہم ہے اس کے ساتھ ساتھ سکندر آزم سے لے کر موڑیا، کشان، افغان، مگر اور انگریزوں تک تمام بڑی نسلوں اور قوموں نے اس حیطے پر حکومت کی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان تمام قوموں کی چھاپ ہمارے ملک کے طرز تمیر سے بھی ملتی ہے جس کی زندہ مثال پاکستان کے طول اورز میں پھیلے ہوئے یہ بلند و بالا قلعے ہیں یہ نہ صرف ہماری تاریخ کا عصہ ہیں بلکہ ہم انہیں فہریا انداز سے بھی بنانے والے انسان کے ذوکی اکاسی بھی کرتے ہیں پاکستان میں کئی مروف اور گئی مروف قلعے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے ان کلوں کی طریقہ جائزہ لیتے ہیں تو چلتے ہیں اب ویڈیو کی طرف اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفرومیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے قلعہ روتاس جہلم زلہ جہلم کی تحصیل دینہ میں واقعہ شیشہ سوری کا تمیر کردہ یہ قلعہ روتاس نو سو ارتالیس میں مکمل ہوا جو سطح مرتفع پورٹوار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں واقعہ ہے اس کی ایک طرف نالائے کاس اور دوسری طرف نالائے گان اور تیسری طرف گہڑی کھائیاں اور گنا جنگل ہے شیشہ سوری نے یہ قلعہ گکھڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کروایا جو کہ گکھڑ مگلوں کو بروقت امداد دیتی تھے جو بادشاہ شیشہ سوری کو کسی طرح بھی گوارہ نہیں تھا جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہو گیا تو شیشہ سوری نے کہا کہ آج میں نے ان گکھڑوں کی پیڑ میں ہنجر خوف دیا اس قلعے کے این سامنے شیشہ سوری کی بنائے ہوئی جرنیلی سرک گزرتی ہے جو کہ اب اس قلعے سے پانچ کلومیٹر تک دوڑ ہو چکی ہے دوسرے قلعوں سے ہٹ کر قلعہ روتاس کی تعمیر چھوٹین ٹوکی بجائے دیوہے کل پتھروں سے کی گئی ہے ان بڑے بڑے پتھروں کو اتنی بلندی پر نصب دیکھ کر انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے ایک روایت کے مطابق قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے بھی اپنی روحانی قوت کے ساتھ اس قلعے کی تعمیر میں حصہ لیا اس قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگان دین کا مقبورہ موجود ہے جبکہ اس قلعے کے اندر بھی بزرگوں کی جگہ جگہ مقابر پھیلی ہوئی ہیں اس قلعے کے بارہ دروازے ہیں جس کی تعمیر جنگی حکمتی عملی کو مد نظرہ کر کی گئی ہے قلعہ روتاز کا سب سے قابل دید اور عالی شان اور ناقابل شکست اس کی فصیل ہے اس کے برج صرف اس کی فصیل میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ یہ قلعے کے مضبوط ترین دفاعی احسار میں بھی اضافہ کرتے ہیں اس قلعے کے اندر شاہی مسجد، حویلی مان سنگھ، لانی محل، طلاب، اجائب گرد اور ایک لنگرہانہ بھی موجود ہے یہ قلعہ اپنی طرز تعمیر کے تحت اقوام متحدہ کی زیری ادارے یونسکو کے عالمی ثقافتی ویرسے میں سے ایک ہے قلعہ رانی کوٹ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رانی کوٹ جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے زلہ جامشوروں کے علاقے سے تیس کلومیٹر جنوب و مگڑیب کوہ کی تھڑ میں بیاب و بیان سرزمین پر بنایا گیا چونے کی پتھر کی چٹان سے بنے اس قلعے کے چار دروازے ہیں اس قلعے کی تعمیر میں بہت سی ذکرہ سرائیاں بھی ہیں لیکن یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ قلعہ رانی کوٹ کی تعمیر کب اور کس نے کی تھی اور کس دشمن سے بچنے کے لیے رکھی گئی تھی تاہم محکمہ سارے قدیمہ کی خدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتا چلتا ہے کہ یہ دو ہزار سال پہلے بھی تعمیر کیا گیا تھا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس قلعے کی تعمیر کا ذکر صرف اس وقت ملتا ہے جب میر پور ہاس کے میر شیر محمد دالپور نے اٹھاروی صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی دس میٹر تک بلند اس قلعے کی دیواریں جبسم اور چونے کے پتھر سے بنائی گئی ہیں یہ قلعہ بھی یونسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی لسٹ میں اپنا نام درج کروانے میں کامیاب ٹھہرا ہے قلعہ اٹھک مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کا تعمیر کروایا گیا یہ قلعہ اٹھک کے مقام پر دریائے سندھ کے کنارے پر واقعہ ہے بادشاہ اکبر کو اس قلعے کی تعمیر کا حیال اس وقت آیا جب ان کے ستیلے بائی مرزا حکیم جو کہ کابل کے گورنر تھے جس نے پنجاب پر حملہ کر کے اکبر بادشاہ کو شکست دینا چاہی اس وقت اکبر اعظم نے دفاعی اہمیت کے زیر نظر اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا اٹھارہ سو بارہ میں مغلوں کو ہڑا کر سکھوں نے اس قلعے پر حملہ کر لیا اٹھارہ سو بطالیس تک یہ قلعہ سکھوں کے پاس رہا اس کے بعد انیس سو سنتالیس تک یہ قلعہ انگریز سرکار کے قبضے میں رہا برطانیہ کا وزیر اعظم انتونی ایڈن انیس سو ایک میں اس فوجی قلعے کے ایک گھر میں پیدا ہوا اس قلعے کی جو چیز سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ اس کے حبصورت دروازے، لمبی اور مضبوط دیواریں، طرز تعمیر کے گسلہانے اور اس کی زیر نگین سرنگیں ہیں اس قلعے کے چاروں دروازے جن کے نام موڑی دروازہ، قابلی دروازہ، لہوڑی دروازہ اور ڈیلی دروازہ ہیں نیب اور بہت سی مشہور شخصیت نے اس قلعے کے اندر قید کاٹی جن میں پاکستان کے سیاسی رہنما اور وزیر اعظم بھی شامل ہیں قلعہ بالا حسار پشاور افغانستان کے رستے بڑی سگیر پر حملہ کرنے والے جنگ جوہ سے بچاؤ کے لیے یہ پشاور شہر کے مگری میں بالا حسار کے نام سے ایک قلعہ بنایا گیا جو کہ آج پشاور کے شہر کے پہچان بن چکا ہے بالا حسار ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اونچے قلعے کے ہیں کیونکہ یہ قلعہ ایک بلند چٹان پر واقعہ ہے اس قلعے کو یہ نام دورانی سلطنت کے بادشاہ تیمور دورانی نے دیا جو کہ اس قلعے کو اپنی رہائش کا کے طور پر استعمال کرتے تھے یہ قلعہ اتنا پرانا ہے کہ جتنا پشاور کا شہر قلعے کی زمین سے مجموعی بلندی 92 فٹ ہے اس قلعے کی دیوار کو پہتا سرہینٹوں سے تیار کیا گیا دوہڑی دیوار والے اس قلعے کا کل رکبہ سوہ پندرہ ایکر ہے جبکہ اس قلعے کا اندرونی رکبہ دس ایکر بنتا ہے اس کی پوہتا اور بل گھاتی ہوئی سرک اس قلعے کے اندر جاتی ہے اس قلعے کی کئی بار تعمیرات کی گئی کیونکہ دوہزار پانچ کی زنزلے نے اسے شدید نقصان پہنچایا تھا جس کی وجہ سے اس قلعے کی دوبارہ مرمت کی گئی اس قلعے کے اندرونی حصے سے آپ شاور شہر کی منظر سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس قلعے کے اندر بھی ایک خوبصورت دنیا آباد ہے جہاں خوبصورت میوزیم بنایا گیا ہے جس میں حیبر پہتونوں آمی ہونے والے مختلف آپریشنز کی معلومات ان سے متعلق ایشیا اور مختلف قسم کی بندوقیں تصاویریں، تلواریں، زیورات اور چھوٹی توپے بھی رکھی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس قلعے کے اندر کلاش تیزیب کی اکاسی بھی کی جاتی ہے قلعے کے اندر گفٹ شاپس اور پشاوری چپل کی دکانیں بھی ہیں اس قلعے کی سیرو تفری کے لیے آرمی سے حسوسی اجازت نامہ درکار ہوتا ہے بلتیت فورٹ ہنزا گلگت بلتیستان کی وادی ہنزا کریم آباد کے گاؤں بلتیت میں واقعہ یہ بلتیت فورٹ پڑیوں کی کہانی میں موجود نہائیت ہی خوبصورت کلو جیسا منظر پیش کرتا ہے پہاڑوں کے اوپر واقعہ یہ قلعہ چھے سو پچاس سال پہلے بنایا گیا تھا جسے وقت کے ساتھ ساتھ مرمت کیا گیا اور اس کی تعمیر میں اضافہ ہوتا گیا سولوی صدی میں جب یہاں کی شہزادے نے بلتیستان کی شہزادی سے شادی کی وہ بلتیستان کے ہنرمندوں اور کاریگروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر یہاں آئی تاکہ وہ اس قلعے کی حوبصورت تعمیروں عرائش کر سکے انیس سو پنتالیس میں میرہنزا نے اس قلعے کو چھوڑ کر اس پہاڑ کے نیچے ایک اور حوبصورت قلعہ تعمیر کروایا اور پھر اس کے بعد وہاں پر منتقل ہو گئے جس کے بعد اس قلعے کی حالت بے حد حراب ہونا شروع ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ اس قلعے کے حتم ہونے کی حدشات بڑھنے لگے ہماری بے پڑھوائی کی وجہ سے اس قلعے کو یونسکو کی فہرست میں لاکھرا کیا اور آہان ٹرسٹ اور لندن کی جیوگرافیکل ہسٹری نے دوبارہ سے اس قلعے کی مرمت کا کام شروع کروایا جو کام 1996 کے احتتام میں حتم ہوا اس کی تعمیر کے بعد اس قلعے کو اجائب گھر کی شکل دے دی گئی جس کو اب بلتی ٹرسٹ چلا رہے ہیں اس قلعے کی لکری کے بنی دلانوں سے صورت کا حوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے شاہی قلعہ لاہور یوں تو پاکستان میں آپ کو بے شمار قلعے دیکھنے کو ملیں گے لیکن ان سب میں جو شہرت لاہور کے شاہی قلعے کے حصے میں آئی ہے ویسی شہرت کسی اور قلعے کے حصے میں نہ آ سکی مغل شہنشاہ اکبر کے دور میں بنایا گیا یہ قلعہ آج بھی لاہور کے شمالی مغربی کونے میں اپنی آن اور شان کے ساتھ ویسے کا ویسے ہی موجود ہے کہا جاتا ہے کہ جب محمود گز نوی نے اس قلعے کو فتح کیا تو تب اس جگہ پر ایک مٹی کا قلعہ تھا جسے بعد میں بادشاہ اکبر نے گرا کر ایک جدید قلعے کو تعمیر دے دی اکبر کے بعد آنے والے ہر مغل بادشاہ یہاں تک کے سکھو اور انگریزوں نے بھی اس قلعے کے اندر محتلف دیواروں اور کمروں کا بھی اضافہ کیا شہنشاہ جہانگیر نے ان باغات کو توسی دی شاہ جہانے دیوانے ہانس اور موتی مسجد کا اضافہ کیا جبکہ اورنگزیب نے حضوری باقی طرف کھلنے والے دروازے کا اضافہ کروایا جو بادشاہ مسجد کے بلکل سامنے واقعہ ہے قلعے کے اندر شیش محل، میوزیم، بارہ دری، موتی مسجد اور بہت سی خوبصورت قدیم جگہ ہیں جہاں پر صبحوں سے شام تک لوگوں کی بیڑ لگی رہتی ہے یہ قلعہ مغل، سکھ اور انگریز تینوں ادوار کی طریقہ مو بولتا ثبوت ہے لاہور کی سیر اس قلعے کی سیر کے بنا بلکل ادھوری ہے تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہار انفرومیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تب تک کے لیے اللہ حافظ